یہ تینوں دوست اس لڑکی کے ساتھ ریپ کرتے ہیں اور پھر پہاڑ سے دھکا دے دیتے ہیں تو جیدھا ایک کٹے ہوئے جھاڑ کے اوپر وہ گرتی ہے جو اس کی باڑی کے آر پار ہو جاتا ہے اس کا خون نیچے گرتا رہتا ہے جسے وہاں کی چیٹیاں پہنچ جاتی ہیں وہ چیٹیاں اسے باڑی پر چڑھ کر اسے کھانے لگتی ہیں چارک سے درد کے کارن اس لڑکی کی آنکھ کھلتی ہے وہ وہاں سے نکلنا چاہتی تھی پر جھاڑ میں اٹکے ہونے کے کارن وہ اٹھ نہیں پانی تھی تب ہی وہ کچھ ڈوٹس کرتی ہے جو زیادہ دور نہیں تھا اور درد ہونے کے باوجود وہ اس ائر فون کو اٹھانے کی کوشش کرتی ہے اس کے بعد وہ ان ائر فون کو لائٹر اٹھانے کے لیے یوز کرتی ہے اس کے بعد وہ لائٹر سے وہاں کی سوکھی ہوئی گھاس پہ آگ لگا دیتی اور آگ کے کارن ترنت ہی وہ لکڑی بھوٹ جاتی ہے جس سے وہ فری ہو جاتی ہے پر تب ہی اسے پاس میں گھاڑی کی انجم کی آواز سنائے دیتی ہے یہ تین دوست دیکھنے آئے تھے کہ لڑکی مر گئی ہے یا پھر زندہ ہے لڑکی اتنی درد ہونے کے باوجود بھی رینگتے ہوئے ٹائم پر پہاڑ کی دیوار کے پاس چھپ جاتی ہے اس سے پہلے کہ وہ لوگ اسے دیکھ پاتے وہ لوگ نوٹس کرتے ہیں کہ لڑکی کی باڈی وہاں سے گائب ہو گئی اور نیچے پیڑ جلنے کے نشان تھے تو وہ تینوں گھبنانے لگتے ہیں کہ وہ لڑکی مری نہیں تو یہ تینوں بڑے خطرے میں آ جائیں گے اس لئے وہ تینوں ترنت انویسٹیگیٹ کرنے نیچے جاتے ہیں پر اس پوائنٹ پر وہ لڑکی بھاگنے کا نہیں بلکہ بدلہ لینے کا ٹھان لیتی ہے